سکول اور کالجز میں منشیات کے استعمال سے مطالق کیس کی سمات ہوئی ہے عدالت نے چاروں صوبوں کو اپنی رپورٹس پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے منشیات کے استعمال کے باعث تین امباد بھی سامنے آ چکی ہے بات کریں گے عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد بتائیے گا جی تھی جیسے پاکستان کے ساتھ بارے میں تین اپنی سکول اور کالجزوں میں منشیات کے استعمال کے حوالے سے کیس کی سمات کی اور عدالت نے چاروں صوبوں کو جو ہے وہ نوٹے زیاری کرتے ہوئے اپنی رپورٹس پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے چیزیں پاکستان نے کرا دیا ہے کہ منشیات کے استعمال سے تین امباد جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں بچوں اور والدین کی آگائی کے لیے جو ہے مہم چلائی جائے تعلیمی داروں میں بہت سے بچے جو ہیں وہ منشیات استعمال کریں اب یہ بتایا جائے کہ ان تعلیمی داروں میں یہ منشیات انہیں کہاں سے مل رہی ہے عدالت نے چیزیں نے یہ افسار کیا کہ انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ منشیات کی روک تھام کے لیے ادارہ قائم کیا جائے اس کے حوالے سے کیا رپورٹ ہے اس پر عدالت جو ہے سی سی پی لاہور سے بھی جو ہے جواب طلب کرنے اور چیزیں پاکستان نے کرا دیا کہ منشیات پر ملک کا مستہ ہے جسے تجیر بنیادوں پر اس کی حوالے سے منشیات کی جو منشیات کے آدھی افراد ہیں ان کی جو ہے وہ بہالی کیلئے جو حوالے سے کیس کی سماتی اس پر جو ہے اور ڈاکٹر یاسمین راشد آج عدالت میں پیش ہی انہوں نے اداروں کی اچھی نانی کری کہ جلدی اس حوالے سے جو ہے بہالی مرکز قائم کیا جائے گا اور جو منشیات میں مبتلا لوگ ہیں ان کو بہالی کیلئے اور ان کو دوبارہ پاک جو ہے ایک فعال شہری بنانے کیلئے اقدامات کیے جائیں بہت شکریہ عابد خان آپ نے تفصیلیں آگاہ کیا